موسیقی 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 شروعهم کیشئے ستاعتمد بعمق پاس شروع سنوات کی امتحابت کرنے والا سبحانہ مجھلہ اچھے پاس کانید شروع سے مجھلے شروع نے کانید کتابی دیکھا کنید کرنے کیا کانید خود کامیشنری کی را subtلاقیی مجھلہ ترمی شروع کی طریق ودعا جو وقاید کنید 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 وقتی کاری تشروع ستاعتمد سبا کمیستانی دیکھنی شروع and freely and fairly i would also like to thank all the central general observing police observing and expenditure observers and a large number of micro observers and other observers who were deputed by the observers for the monitoring and supervision of the election i would also like to thank the state level police officials and the members of the central police جیسے کوئی بہترین کی کسی؟ ملت اللہ بیترین کیلئے ژیانی شاہیں ixemہğer جلد رہا کے لئے ہمورتوں پر چیزے کلمہ ، اور شکریہ شکریہ کیسی ہوتا ہے یا ہوتا کامیڈیا سکراری کیا جینہوں کی بڑیسی جوزانی حقا تھا مجرد ایسے ہی بات ہوگی وہ ہم طورت ان کے پاس چلیں گے بارہ لیکن سمبیت پاترہ نے اچھا ذکر کر دیا آخر میں کی بہت گمبیر نہ رہیے تھوڑا مجاگ بھی کرتے چلیے تو شاندار ہیرے کے طور پر نکھر کر آئے ہیں موڈی دوہجار دو میں رازدھرم کا ذکر بھی ہوا تھا وہ بھی ایک دور کی بات ہے اس کو بھی ابھی بھرا دیا جائے کیونکہ چناوی جیت جو ملتی ہے وہ کس روپے تھسک کے ساتھ سامنے آتی ہے لیکن دوسری طرف اگر چناوی جیت نہ ملے سنجے نروپم جی آپ سے سوال ہے راہول گاندھی ادھیاکش بن رہے ہیں سولہ تاریخ کو ظاہر ہے کرسی پر وہ بیٹھ جائیں گے ادھیاکش کی کرسی پر چناوی جیت مائنے رکھتی ہے ادھیاکش کے لیے یا جو پوری فلوسفی ہے راہول گاندھی کی کانگریس کو لے کر کیا یہی فلوسفی ہے کی شانتی سے رہیں ہستے کتے رہیں جہر نہ گھولیں ایک دوسرے پر اٹیک نہ کریں گلہ شبدوں کا استعمال نہ کریں یا پھر واقعی جس دیش میں لوگتنتر چناو جیتنے کے لیے ہی ہوتا ہو وہاں پر چناو جیت کے لیے جو اگریسیونیس چاہیے وہ کہیں کانگریس لوس کرتی ہے لوگتنتر میں چناو جیتنا ہی سب کچھ ہوتا ہے یہاں شاید یہ جو فارمولہ ہے اس فارمولے میں یا اس سدھانت میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت خوبی وشواس ہے کانگریس پارٹی پر چناو جیتنا چاہتی ہے اور ہم جیتیں گے بھی اٹھارہ تاریک کو پھورا مجھے وشواس ہے لیکن کسی بھی طریقے سے جھوڑ توڑ کر کے اور انرگل آروپ لگا کر کے بے پنیاد آروپ لگا کر کے اور جب گجرات کا چناو چل رہا ہے جب گجرات کے موڈل کا وشحے سامنے آیا ہے گجرات کے وکاس سے جڑے مدوں کے اوپر جب ہم وشحے رکھ رہے ہیں تب پاکستان افغانستان گلجی اور اورنگیب سب کو بیچ میں لائے آ جائے اور دھروپ کرن کی راج نتی کی جائے ان سب باتوں میں کانگریس پارٹی کا وشواس نہیں ہے اور راہو داندی جی بڑے ساپ ساپ سبدوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جو راج نتک جو سمواد کا بات آورن ہے جس کو ہم پولٹیکل ڈسکورس کہتے ہیں اس میں ایک ستر ہونا چاہیے اس ستر سے نیچے نہیں جانا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہوگا مانی شنگ کریئر نے جو باتیں کہی اس کے بعد ان کے خلاب تتکال ایکشن ہو اور یہ راہو گاندی جی کا یگ ہے کانگریس پارٹی میں اور راہو گاندی جی اس پرکار کے باتوں میں وشواس کرتے ہیں وہی پردھان منتری جی نے جس پرکار سے ڈاکٹر من مہن سنگ جی کے اوپر نرہ دار آروپ لگایا اور وہاں پر موجود جو پروسینات دیکش انہوں نے بھی کہہ دیا کہ گجرات چناؤں کی چرچہ تک نہیں ہوئی تھی وہ کہیں نہ کہیں شوبہ نہیں دیتا پردھان منتری کے پدھ کے گریمہ کو اور کہیں نہ کہیں پردھان منتری کے پدھ کے گریمہ کو چوٹ پہنچاتا ہے تو مدی جی یا بھارتی جنتہ پارٹی یہ سب کسی بھی طریقے سے چناؤں جیتنا ہے اور آخری میں جو ای وی ایم منیج کرنے والا ان کا جو کارکم ہوتا ہے اس رستے پر بھی چل کے دیکھ لیا جائے یہ جو حرکتیں کرتے ہیں انہوں نے حرکتوں میں کانگریس پارٹی کا بشواس نہیں ہے کانگریس پارٹی ستے کے ساتھ کھڑی ہے کانگریس پارٹی ایک اچھے بیچاروں کے ساتھ کھڑی ہے کانگریس پارٹی لوگوں کے بچ نفرت نہ فلا کر کے پریم کی بھاسا لوگوں کے بچ فلا کر کے لوگوں سے لوگوں کا آثرباد مانگا جائے اس ویچار کے ساتھ کام کر رہی ہے اور بلکل ستے کے ہمیسہ جیت ہوتی ہے سچا ہی انت میں جیتتا ہے اور کانگریسی آخری میں جیتے گی اس بچ جو آج ایکزٹ پارٹی پر چرچہ چلے جیسا سبیت نے کہا تھوڑا لائٹ مومنٹ کی باتیں ہو جائیں تو پورا ایکزٹ پول نہیں ایک منورنجل ہے کیونکہ یہ مکہ طور پر سمبھاؤناوں کی اوپر چرچہ ہو رہی ہے اس سے پہلے جتنے ایکزٹ پول ہوئے ہیں کبھی صحیح عام طور پر نہیں ہوئے ہیں تو ایسا کرتے ہیں جو منورنجل منورنجل سے اتنا بھی لائٹ مود میں نہ جائیے نی کھرتے ہیں اس لائٹ مود کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب کچھ منورنجل ہم لوگ انٹرٹینمنٹ ہے اس دیش کے بھیتر بھکمری کیا ہے کسانوں کی آلت کیا ہے ہم لوگ روز دکھاتے سماستے ہیں لیکن سمبیت پاترہ جی اس سے پہلے ہم جرہ سینئر جنرلسٹوں کی رائے لے ایک سوال آپ سے یہ بات بار بار کیوں کانگریس کہتی ہے پھر انہوں نے کہہ دیا ست کی جیت ہوتی ہے لیکن ای وی ایم کا کھیل ہو جاتا ہے ست کی جیت ہوتی ہے لیکن افغانستان پاکستان بابر مغلیہ سلطنت آجاتے ہیں ست کی جیت ہوتی ہے لیکن ایسے ایسی چیزیں کیوں آگئی ہے اس دور میں جو پہلے واجپائی تک تو نہیں تھی دیکھیں پونی جی پہلی بات تو ہے کہ میں سہ سممان کانگریس کے پروکتہ ہے میرے سے عمر میں بھی بڑے ہیں میں ان کا سممان کرتا ہوں مگر ابھی انہوں نے ای وی ایم کے بارے میں کہا میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کا ایکزٹ پول کے پسچات ایکسکیوز فائنڈنگ ایکسرسائز یہ راحل گانڈی جی کو شیلڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ جو ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ نو تاریخ سیارم بہو چکا ہے اور آج یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے کہ ای وی ایم کے اوپر ٹھیک رہا پھوٹے گا آپ تیار رکھئے 18 تاریخ کو پونی جی آپ ہی کو جھل نہ پڑے گا پورا ای وی ایم ساری خراب اور بیکار بتائی جائیں گی دوسری باتیں یہاں دروی کرن کی بات ہوئی آپ نے بہت سارے نام بھی گنایا دروی کرن کو لے کر آپ یہ بتائیے یہاں نلینی جی موجود ہے صبح بھی انہوں نے مجھ سے پرشن کیا تھا نلینی جی اس بار گجرات میں میں ایک مہینے تھا وہاں کھیٹلا آپا کر کے ایک بہت پرسید چائے دکان ہوا کرتی ہے ایک پورا چین ہے میں روز وہاں چائے پینے جاتا تھا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ دیکھئے یہ جو فینسی ڈریس ہندو ہے آپ مجھے صبح بول رہے تھے کہ فینسی ڈریس ہندو میں کیوں بولتا ہوں وہاں لوگ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے تھے یوہاں لوگ کہ یہ فینسی ڈریس ہندو جو راہل گاندھی بنے ہوئے ہیں کہ میرا جنے ہو لاؤرے میرا ردراخش لاؤرے ٹکاوی کا لگا دو میں مندر ہو کے آتا ہوں لوگوں کو یہ لوگ محسوس کر رہے تھے دھروی کرن کرنے کی راجنی کی پوری کوشش فینسی ڈریس کے مادیم سے راہل گاندھی جی نے کیا اور اس کا جو ایک compromise with the core ideology جو کانگریس پارٹی کی core ideology تھی اس کے ساتھ بھی compromise کرنے کی کانگریس نے کوشش کی اس کے باوجود بھی انہیں جیت نہیں مل رہی ہے میں یہاں کارت بلکل نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ویٹ کروں گا ریزلٹ کے دن کا بھی مگر کانگریس کو بہت ساری سکشہ لینے کی اوشکتہ ہے ہمارے پاس محنتی لیتا ہے چھوٹا چھوٹا ہم لوگ جواب دیں تو بہت سارے سوال ہیں چھوٹے چھوٹے جواب دیتے ہیں ہم لوگ بہت سارے سوال ہیں ہم جوڑتے چل رہے ہیں سب کو آپ کیونکہ آپ بہت لمبا بولیں گے تو پھر ایک طرفہ ہو جائے گا نا مسئلہ انہوں نے مجھے کہا کہ اعتراض اٹھایا کہ فینسی ڈیس ہندو کیا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ لباس بدل لیا ٹکا لگا لیا تو میں نے جب سمیت پاترہ جی کو دیکھا تھا یہ ڈاکٹر یعنی کہ سفاری سوٹ میں تھے تو آپ دیکھئے کہ کیسے لگتے ہیں تو انہوں نے بھی لیواس لے لیا اس کا نیتا کا لباس ہو گیا تو اس کو کیا کہوں گے یہ فیک نیتا ہے سمیت پاترہ جی یہ پتائیے آپ پہلا چناؤں کب لڑو گے لڑ چکے ہیں نگر لگم کار پونیا جی یہ میرا بھی شاہ نہیں ہے ایک بار لڑکے ہار چکے ہیں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں صاحب ہماری میری اوقات کیا ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے پونیا جی ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں نہیں 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 ہم نے بڑے لائٹر موڈ میں یہ بات کہی تھے بہت لائٹر موڈ میں آپ سے کہا تھا آپ سیریس نہ ہوں لیکن ایک چیزہ الوک مہتہ جی آپ نے ایک ٹوٹ کیا تھا یہ ٹوٹ اس لیے بڑا مہتپنہ ہے آپ نے کہا کہا کہ مہتی جی کو اب اٹل بیہاری واجپئی کے بھاشا سننے چاہیے میں جانا اس کا جواب دوں کیا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پرمپرہ کو نبھاتے رہے ہیں ایک بڑٹ کی وجہ سے انہوں نے سب کو چھوڑ دیا چاہتے تو منٹ کر لیتے ہیں اس لیے یہ کہ اس پرمپرہ کو اٹل جی والی نبھائی جائے یہ بات میں کہتا رہا ہوں کچھ تو ایک ہوا ہے میرے نامبر کو ایک آنٹ بنانے گا ہے یہ استطیق بدل گئی ہے اب چناؤ جیتنے کے لیے ہی لڑے جاتے ہیں چناؤ جیتنے کے لیے یہ مان کر کے اب تو یدھ کی طرح سے لڑے جا رہے ہیں اگر سنجے نروپم کہہ رہے ہیں کہ کانگریس اس روپ میں نہیں سوچتی ہے تو پھر کیا مانا جائے دیکھیں یہی دورپہ دیچے ویسے انہوں نے راہل جی نے کل بڑے اس سے کہا کہ گیتا میں کہا گیا ہے وہ تو گیتا کا گیان بھی ہم لوگوں کو دیکھے کہ کرم کے فل کی چنتہ نہ کر اس کا مطلب ہے کہ وہ دور تک ان کو لگتا ہے کہ میری عمر ابھی ہے میں آگے تک لڑوں گا آگے تک کام کر سکتا ہوں لیکن ابھی بھی میں کہوں گا کہ راہل جی جس طرح کی راجستی میں ابھی بھی ہیں ان کو غلط فیمیاں زیادہ رہی ہیں اور اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کی تیاری کر رہے ہیں اس لیے آپ کو ہم کو دہری رکھنا ہوگا میں چناؤں کے بدلنے پر پرسوم بولنا چاہوں گا کہ چناؤں تو ہمیشہ جیتنے کے لیے ہی لڑے جاتے تھے جو بھی اترتا ہے وہ جیتنے اور ہارنے کے لیے ہی اترتا ہے اور یہ بھلے ہی کوئی کہا ہمیں جیتار کی پرواہ نہیں اگر جیت کی اچھا نہیں ہے تو آپ چناؤں میں کیوں آئے ہیں لیکن ادھر چناؤں نے ایک ایسی شکل اکتیار کر لی ہے جس کا میں نے سبیرے بھی کہا تھا جو لوگتنطر وادیوں کو تھوڑا دکھت پیدا کرتے ہوں کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں وہ کسی بھی ویچاردارہ سے تعلق رکھتے ہوں لیکن جس طریقے کی باتیں چناؤں میں ہونے لگی ہیں وہ انوچیت ہیں اور وہ سنسار کے سب سے بڑے لوگتنطر کو جس کے بارے میں ویسٹر چچل نے کہا تھا کہ یہ انیس سو ستاون کے بعد لوگتنطر نہیں رہے گا وہاں پر جسے ستر سال لوگتنطر جیا ہو جلایا ہو اس دیش کو شوبہ نہیں دیتا ہے ہمیں میچور ہونا ہوگا ہمارے نیتاؤں کو میچور ہونا ہوگا یہ ایکزک پول ہے ایک جانکاری نے دیتا ہے 18 تک کا انتجار تو ہر کسی کو کرنا ہے بریک کے بعد لوٹ ہوئے کیونکہ دو تین سوال بڑے ہیں چہرے سامنے ہیں چہروں کے آسرے راجنیتک دلوں کا قد چھوٹا ہو گیا ہے اور وہ چہرے مہتپون اگر ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اندوستان میں اب چناؤں میں ہی لوگتنطر چھپا آئے تو اس کا مطلب کیا ہے بریک کے بعد ایکزٹ پول بہت صاف بتا رہے ہیں کہ گجرات میں بی جے پی کی سرکار یعنی 22 پلس 5 27 برس کے لیے سنجن روپم جواب جو تھا آپ دے دیجئے ساتھ میں لیکن ایک سوال تین لڑکے نکل کر آئے جو کانگریس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے کانگریس کو اکسیجن مل گئی ہاردک پٹیل سمویدھانک طور پر چناؤں لڑنے کی استطیق میں نہیں تھے لیکن سب سے بڑے چناؤتی ہو گئے اگلے پانچ برس تک اگر بی جے پی کی سرکار گجرات میں ہے تو وہاں کا یواؤں کے جو جمگھٹ نجر آ رہا تھا اب کانگریس کیا کرے گی اور وہ کیا کریں گے ایک نئے طریقے کی پرستی گجرات کے بھیتر بھی پیدا ہوگی اچھا ہم اس پہ آئے لیکن سچی شکر جی وہ جڑتے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس کے ساتھ لیکن یہ سوال ہے اب ان تین لڑکوں کا کیا ہوگا اور اس یواؤں فورس کا کیا ہوگا اگر یہ پرنام میں تبدیل ہو گیا ساری بات تو ہم اسے ایکزیٹ پول پر ہی کر رہے ہیں اٹھارے کو استطیق بدلے گی تب کی بات کریں گے تو اسی اگر استطیق میں ہم بات کریں تو یہ سچ ہے کہ یہ دو چیزیں تیہ ہو جائیں گے انفیکٹ اس طرح دھوم کیتو کی طرح جو لوگ اُبھر کے آتے ہیں وہ بھارتی راجنیت میں کبھی بہت کارگر نہیں رہے ہیں پرفل لکمار مہنط کے علاوہ وہ لوگ سارے کے سارے اگر سامنے سگٹھن ہوتا ہے اور چھمتا وان نترت تو ہوتا ہے تو ان کو دکت ہوتی ہے گجرات کا چناؤ ایک موڈی نام کی شخصیت پر لڑا جا رہا تھا پھر ان کا اپنا ایک نیٹورک ہے ان کا اپنا ایک سگٹھن ہے کانگریس کی سب سے بڑی دکت ہی تھی کہ کوئی سنگٹھن نہیں رہ گیا تھا بھرتیاں نہیں ہوئی تھی کارکرتاؤں کی اور اگر یہ لڑکے نہیں ہوتے تو شاید اگر یہی ریزلٹ آنا ہے تو اتنا بھی شاید نہیں آتا یہ تیہ بات نہیں تو جو پارٹیداروں کے بھیتر کا کروش تھا جو دلیتوں کے بھیتر کا سوال تھا جو مسلم سمودائے سائلینڈ تھا جو کسانوں کی پرابلم ہے جو ایڈیوکیشن وہاں پر بہت کوسٹلی ہو جو سوال اٹھ رہے تھے کیا ایک چناؤں پرنام ان سارے سوالوں پر کارپٹ ڈال دیتا ہے یہ سارے سوال آپ دیکھئے تو ہر چناؤں میں اٹھتے ہیں اور مجھے آز تک حیرانی ان باتوں کی ہے کہ یہ بدھے صرف میڈیا کے ویبرش کی قیدر میں رہتے ہیں چناؤں جیتے شاید کسی اور وجہ سے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اٹھارہ کو چناؤں پرنامہ بدل جائے گا تو آپ بولیں گے کہ اب ادھر سے بات کریں گے تب مجھے یہ لگے گا میں ابھی صرف اس سمبھاؤنا پر بات کر رہا ہوں اگر آپ آج اس ایکزٹ پول کو صحیح مان رہے ہیں تب بولنا ہوں اور نہیں مان لیجے اگر اُلٹ گیا تب اُلٹ گیا تب ہی یہی کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم گھر کے بعد لوٹتے ہیں ہم ترت لوٹتے ہیں موسیقی